اسلام علیکم ویرز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں سب خیریا سے ہوں گے ہمارے اس چینل کا مقصد آپ کو بیسٹ ہیلتھ کیر ایڈوائز دینا اور میڈیسن کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے مشورے سے ہی کروائیں ہمارا کام ہے میڈیسن سے ریلیٹڈ انفرمیشن دینا اس کے ایفیکٹس اور سائیڈ ایفیکٹس بتانا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے امید ہے آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں گے ڈیوپریکس کیپسل کے بارے میں ہونے والی ہے آپ کے ساتھ تفصیل سے بات اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویرز یہ ٹریٹ کرتی ہے ڈپریشن انزائیٹی ڈیسورڈر بے چینی کی بیماری ڈائیبٹی نروس پین جو کہ ڈائیبٹی اور نسوں میں درد کو کہتے ہیں فائیبیرو میلجیا یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں بوڈی میں عام سا درد رہتا ہے اس کے علاوہ نیوروپیتک پین جو کہ نروس سسٹم میں ہوتا ہے یعنی کہ نسوں کا سسٹم نسوں کا سسٹم جو ہے بوڈی میں جو مومنٹ کنٹرول کرتا ہے اور آخر میں سٹریس یورینری انکونٹینینسی یعنی کہ پشاب میں دباؤ کا ہونا یہ بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری رہتی ہے پشاب کا دباؤ بہت سارے لوگوں کو رہتا ہے اسے آپ کھانے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ نے یہ میڈسن روزانہ فکس ٹائم میں استعمال کرنی ہے تاکہ کونٹینینسی ان بلڈ جاری رہے بلڈ کے اندر ایک طرح کی روانگی جاری رہے اگر آپ کے ایک بھی دن ڈوز لینا میس ہو گئی ہو تو فوراں وقت پر لے لی جائے اب ہم اس کے سائیڈ فیکٹس کی بات کریں تو ان میں نوزیا یعنی کہ مطلی کا ہونا ہے ڈک مطلب سار میں درد اور مو کا کشکونا یہ میڈسن کھانے سے آپ کو نین بھی آئے گی یہ ٹیبلٹ کھا کے ڈرائیو نہ کریں یہ جو سائیڈ فیکٹس آپ کو بتائے ہیں یہ ٹیمپریری ہے اور اکثر اکار لوگوں میں تو خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی بھی ہو تو فوراں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں اگر آپ کو گردے ہارٹ اور جگر کا مسئلہ ہو تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور انفارم کر دیں اب بات کرتے ہیں ان کے سائیڈ فیکٹس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے اگر نوزیا ہو جاتا ہے تو کھانا کم اور پینا زیادہ اور اگر کھانے کی خشبوز شک کرتی ہے تو فریش ائر لے لیں آپ نے کیلے کھانے ہیں جو کہ بلڈ میں پوٹاشیم ریپلیس کریں گے اور ری ہائیڈریٹ سال لینا ہے جو منرل کو ریپلیس کرے گا آپ کی بوڈی میں منرل پیدا کرے گا سر میں درد اس حالت میں ریس زیادہ سے زیادہ کریں اور پیئیں زیادہ سے زیادہ اور سکرین یعنی موبائل وغیرہ سے سکرین سے دور رہیں جو آپ کے سر میں درد پیدا کرے گا موہ میں خشکی کا ہو جانا یعنی کہ موہ خشک رہنا آپ نمک والا پانی پیئے اور کوشش کریں کہ ناک سے سانس لیں ناک موہ سے پریگننسی میں اس کا استعمال نہ کریں دودھ پلاتی مائے اس کا استعمال نہ کریں امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون پر پریس ضرور کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی